موسیقی 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 آج کا ہمارا پروگرام آم کی گھٹلی کے فوائد پر ہے آم کھانے کے بعد اس کی گھٹلی کو مت پھینکیں بلکہ گھٹلی کو توڑ کر اندر والا مغز نکال کر اسے خوشک کر لیں اور پاودر بنا کر اسے محفوظ کر لیں اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے داد اور مسورے مضبوط ہوتے ہیں اگر آپ کے مسوروں سے خور آتا ہے تو روزانہ اس پاودر سے دانت صاف کریں انشاءاللہ مسوروں سے خور آنا بند ہو جائے گا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے تو روزانہ صبح نہار مو ایک چمچ چائے والا یہ صفوف پانی کے ساتھ کھا لیں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کا کولیسٹرول کم ہو جائے گا تیسرے نمبر پر اگر آپ کا وزن بڑا ہوا ہے تو پھر بھی ایک چمچ چائے والا صبح نہار مو آپ استعمال کریں اس سے وزن بھی کم ہوگا چوتھے نمبر پر اگر آپ کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں تو ایک چمچ چائے والا اس صفوف کا کھا لیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے لوز موشن بند ہو جائیں گے پانچویں نمبر پر اگر آپ کے سر میں جویں ہیں خواتین میں یہ مسئلہ بہت زیادہ عام پایا جاتا ہے تو اس کے پاودر میں لیمو کا رس ملا کر پیسٹ پنا لیں اور بالوں میں لگائیں تیس منٹ کے بعد سر کو دھولیں انشاءاللہ سات دن کے استعمال سے ہی سر کی جنوں کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ کا شوگر لیول بڑا ہوا ہے تو اس کے استعمال سے آپ کا شوگر لیول بھی کم ہوگا شوگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ مفید ہے ساتھ میں نمبر پر خواتین میں اگر مخصوص اگرام میں بلیڈنگ زیادہ ہو یا پھر خونی بواسیر میں بلیڈنگ کا زیادہ اخراج ہو تو پھر بھی آپ آم کی گھٹلی کا پاودر ایک چمچ چائے والا پانے کے ساتھ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو جائے گی آٹھویں نمبر پر یہ عورتوں میں لیکوریا کی شکایت کو بھی ختم کرتا ہے کم کرتا ہے شفاہ دیتا ہے اس کے علاوہ اگر خون کی کمی پائی جاتی ہے تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے میدہ کی گیس تضابیت کے لئے بھی مفید ہے میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آم کی گھٹلی میں کیلچیم مگنیشیم پوٹاشیم آئرن کاؤپر اور زنک جیسے قیمتی ایڈزار قدرتی طور پر پائی جاتے ہیں تو اس لئے آج کے بعد اس کی گھٹلی کو مت پھینکیں بلکہ سنبھال کر رکھیں اور بوقت ضرورت اسے استعمال کریں یہ تھا میرا آج کا بالمارکی پروگرام آم کی گھٹلی کے حوالے موسیقی